سیم کرن سیم کرنی سیم کرنی سیم کرنی سیم کرنی لیکن انیس سو آور میں پانڈیا نے جب انہیں دو چھکے جڑ دیئے تو وہیں سے پورا میچ پلٹ گیا تھا ہار کے بعد فاؤک ہو کر اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے سیم کرنی جو کہا وہ سن کر آپ کے بھی ہوش رو جائیں گے دوستو ہار کے بعد سیم کرنی نے کہا کہ ایسے مقابلے میں اپنی ٹیم کو ہارتا دیکھنا یقین ہی نہیں ہوتا بلے بازو نے واقعی میں خوب محنت کری تھی اور ہم گیندباز مل کر بھی لکشے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے میں مانتا ہوں کہ پاور پلے میں وکٹس نہ ملنا ہماری ٹیم کی ہار کا ایک بڑا کرن بنا ہے لیکن اگر آپ کو پاور پلے میں وکٹ نہیں ملتے تو آپ کو لگاتار وکٹس لینے چاہیے سب ہی گیندبازوں کو مل کر پرفارم کرنا چاہیے لیکن آج ویسا نہیں ہو سکا اور انیس سے آور میں میری گیندبازی پر جس طریقے سے پانڈیا نے دو چھکے جڑھ کر پورے میچ کو لگ بک ختم ہی کر دیا تھا اصل میں مجھے لگا کہ ہم مقابلے کو وہیں ہار جائیں گے لیکن میں سب آگشالی مانتا ہوں خود کو کہ آگے چل کر اسی آور میں تو وکٹ بھی لے سکا لیکن ایسے وکٹس لینے کا اور ایسی گیندبازی کا کیا فائدہ جس سے آپ کی ہی ٹیم نہ جیت پائی ہو لیکن ان طور پر اگر چیننے کی ٹیم ہاری ہے تو خراب گیندبازی کی وجہ سے اور میں اس ہار سے بہت زیادہ نراش ہوں اور خود کو بھی ذمہ دار مانتا ہوں مجھے امید ہے کہ گیندباز اس ہار سے بہت بڑی سیکھ لیں گے اور آگے چل کر ایمپروومنٹ کر کے ٹیم کو جتانے پر دھیان دیں گے دوستو سیم کرن اس انٹریویو میں تھوڑے بھاوک بھی نظر آئے اور انہوں نے بتا دیا کہ پانڈیا کے ان دو چھکوں نہیں پورے میچ کو ختم کر دیا تھا لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں سیم کرن کی گلتی کی وجہ سے چینے کی ٹیم ہار یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات